بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز آپ دیکھ رہے ہیں ایڈوانس یوزر اور میں ہوں آشر محمود جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کی ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو بتانا ہے کہ آپ وینڈو سیون کو کیسے ہیک کر سکتے ہیں تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وینڈو سیون کا تو اب اتنا زیادہ یوز بھی نہیں ہے اور اس کو ہیک کرنے کے طریقے پہلے سے یوٹیوب پہ ایویلیبل ہیں لیکن ایسا نہیں ہے اصل میں وینڈو سیون ابھی بھی دنیا بھر میں مقبول ہے اور مایکروسافٹ کی بیسٹ وینڈوز میں سے ایک ہے اور جہاں تک اس کو ہیک کرنے کے طریقے کی بات ہے تو وہ یوٹیوب پہ موجود ہیں لیکن آج جو میں طریقہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں اور جتنا یہ ایزی میتھڈ ہے یہ یوٹیوب پہ موجود نہیں ہے آئی چیلنج تو پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میتھڈ کو کرنے کے لیے آپ کو کیا چیز چاہیے آپ کو صرف انسٹالیشن میڈیا چاہیے جو کہ یو ایس بھی ہو سکتی ہے یا پھر سی ڈی ڈی وی ڈی جس سے آپ وینڈوز انسٹال کرتے ہیں لیکن وہ بھی ضروری نہیں ہے آپ اس کے بغیر بھی اس کو آسانی سے ری سیٹ کر سکتے ہیں تو پہلے میں آپ کو اس کا ایک اوورویو بتا دیتا ہوں کہ یہ کام کیسے کرے گا جو میتھڈ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ کے سامنے اس وقت وینڈوز سیون کی سکرین آ رہی ہے جو کہ لاکڈ ہے اس کے لیفٹ سائٹ باٹم پر ایک یوٹیلیٹی منیجر ہوتا ہے جس کے ذریعے آپ اون سکرین کی بورڈ وغیرہ لاسکتے ہیں تاکہ آپ کا کی بورڈ خراب ہو تو آپ یوز کر سکیں لیکن یہاں پہ میں ہیک کر کے اس کے اندر وینڈوز منیجمنٹ کنسول لاؤں گا جس کے ذریعے آپ اپنے کمپیوٹر کو فلی کنٹرول کر سکتے ہیں ڈسک کو منیج کر سکتے ہیں ڈسک کو فارمیٹ کر سکتے ہیں یوزر اکاؤنٹس کو منیج کر سکتے ہیں پاسورڈ کو ریموو کر سکتے ہیں تو میں آپ کو یہ پہلے دکھا دیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وینڈو ہے میں نے یوٹیلیٹی منیجر کے آئیکن پر کلک کی ہے لیکن یہاں پہ یوٹیلیٹی منیجر نہیں آیا یہاں پہ کمپیوٹر منیجمنٹ آیا ہے اس کے اندر میں جاتا ہوں لوکل یوزر اینڈ گروپ پہ تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ یوزر سب کے نام شو ہو رہے ہیں آئیکن ایزیلی ریموو اینی یوزر اکاؤنٹ اور آئیکن ایزیلی ری سیٹ پاسورڈ آف اینی یوزر اکاؤنٹ تو سوال یہ ہے کہ یہ میں نے کیا کیسے ہے اس کو کرنے کے لیے آپ کو سمپلی اپنے کمپیوٹر کو ری سٹارٹ کر لینا تو جلدی سے آئیے اس کو ری سٹارٹ کر لیتے ہیں آپ نے اپنے کمپیوٹر کو آف کرنا ہے جب کمپیوٹر آف ہو جائے گا آپ نے اس کو ری سٹارٹ کرنا ہے یا آف کر کے آن کر لیں تو آپ جب اس کو آن کرتے ہیں تو آپ نے اس کے اندر سی ڈی یا ڈی وی ڈی ڈی ڈالنی ہے جس سے ونڈوز انسٹالل ہو سکتی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کمانڈ پرومٹ جسے سی ایم ڈی کہتے ہیں اس کو ایکسس کر سکیں لیکن اگر آپ کے پاس سی ڈی یا ڈی وی ڈی نہیں ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنے کمپیوٹر کو ڈریک پلگ آؤٹ کر دیں اس کی پیچھے سے پاور کیبل اتار دیں تو اس سے یہ ہوگا کہ جب آپ کا کمپیوٹر آن ہوگا آپ اس کو پاور کیبل اتار دیں گے تو وہ سیٹنلی شیٹ ڈاؤن ہو جائے گا جب آن کریں گے ریکووری آپشن میں سے آپ سی ایم ڈی کو ایکسس کر سکتے ہیں جو کہ میں آپ کو نہیں دکھا رہا کیونکہ وہ زیادہ ایزی ہے میٹھوڈ ڈیفیکلڈ میٹر پر اتار ہوں تاکہ اگر آپ وہ نہیں کر سکتے تو یہ لازمی کر پائیں گے تو اب یہ آپ کے سامنے جب اس کو آپ پر وینڈوز انسٹالیشن میڈیا انسٹ کریں گے سی ڈی یا ڈی وی ڈی تو یہ کہے گا کہ پریس اینی کی ٹو کنٹینیو آپ نے کوئی بھی کی پریس کرنی ہے وینڈوزز لوڈنگ فائلز اب وینڈوز اپنی فائل لوڈنگ کرے گی کچھ ہی سیکنڈ کے بعد آپ کے سامنے ایک سکرین آئے گی یہاں سے آپ نے ریپیر یور کمپیوٹر پر کلک کرنا ہے یہ کچھ سیکنڈ کے لئے آپ کے سامنے چلے گا سرچنگ فار وینڈوز انسٹالیشنز یہ چیک کرتا ہے کہ کون سی ڈرائیو میں وینڈوز انسٹالڈ ہے یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ دی ڈرائیو میں وینڈوز میری انسٹالڈ ہے اب میں کمانڈ پرومٹ اور رن کرتا ہوں اور اس کے اندر میں لکھوں گا ڈی کولن ڈی کولن لکھنے کے بعد ابھی میرے سامنے آ گیا ہے ڈی ابھی میں ڈی کے اندر ہوں یہاں پر میں نے لکھنا ہے سی ڈی سپیس وینڈوز بیک سلیش سسٹم تھارٹی ٹو یہ لکھنے کے بعد آپ چلے جائیں گے ڈی وینڈوز سسٹم تھارٹی ٹو میں نے یہاں پر ڈی یوز کیا آپ سی یوز کریں گے کیونکہ آپ کی وینڈوز سی میں انسٹالڈ ہوگی تو آپ نے سمپلی یہ کمانڈ ٹائپ کرنی ہے سمال میں لکھنا ہے آپ نے تو پھر اس کے بعد آپ نے دوسری کمانڈ لکھنی ہے آپ کے پاس اگر یہاں پر لکھا ہوا آ جاتا ہے کہ تو اس کا مطلب ہے آپ کی کمانڈ لگ گئی ہے آپ پر سکسیسفل ہو گئے ہیں کمپیوٹر منیجمنٹ کنسول کو ہیک کرنے میں اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ سمپلی اپنے کمانڈ پرامٹ کو اگزٹ کریں کمپیوٹر کو ری سٹارٹ کر لیں جب کمپیوٹر آن ہو رہا ہوگا تو پہلے کی طرح آپ کے پاس آپشن ہیں گے پریس اینی کی ٹو بوٹ فرم سی ڈی اور ڈی وی ڈی لیکن اس مرتبہ آپ نے کوئی کی پریس نہیں کرنی سمپلی اپنے کمپیوٹر کو آن ہونے دیں کچھ سیکنڈ کے بعد جب آپ کا کمپیوٹر آن ہو جاتا ہے آپ دیکھیں گے لیفٹ باٹم کارنر میں آپ کے پاس یوٹیلیٹی منیجر کا آئیکن ہے اس پر کلک کریں کلک کرنے کے کچھ سیکنڈ کے بعد آپ کے سامنے کمپیوٹر منیجمنٹ اوپن ہو جائے گا اس سے آپ اپنے کمپیوٹر کو فلی منیج کر سکتے ہیں لیکن آپ پر نہیں کرنا کیا ہے لوکل یوزرز اینڈ گروپس پہ جائیں یہاں سے آپ نے یوزرز پہ جانا ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو رائٹ کلک کر کے نیو یوزر کریٹ کر سکتے ہیں اگر آپ ایسا نہیں کرنا چاہتے ہیں پرانے یوزر اکاؤنٹ کا پاسفرڈ ریسیٹ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے یوزر اکاؤنٹ کو کنفرم کر لیں کہ آپ کا کونس ہے سامنے سکرین پہ شو ہو رہا ہے کہ دی اے این وائی ڈینی میرا لکھا ہوا ہے یہ یوزر اکاؤنٹ ہے جس کا پاسفرڈ مجھے نہیں معلوم اب میں نے یوٹیلیٹی منیجر کے اندر جانا ہے پہلے کی طرح کمپیوٹر منیجمنٹ میرے سامنے ہے میں لوکل یوزرز اور گروپس پہ جاتا ہوں یہ یوزرز پہ جاؤں گا اب آپ نے یوزر اکاؤنٹ کو سیلیکٹ کریں جس کا پاسفرڈ آپ نے ریموو کرنا ہے اس کو رائٹ کلک کریں اور سیٹ پاسفرڈ کر دیں سمپلی پروسیڈ پہ کلک کر دیں یہاں پہ آپ نیو پاسفرڈ دے سکتے ہیں لیکن اگر نے ریموو کرنا ہے تو اس کو بلینک رہنے دیں اور اوکے پہ کلک کر دیں پاسفرڈ ہیز بین سیٹ آ جائے گا آپ کمپیوٹر منیجمنٹ کو کلوز کر دیں ابھی بھی پاسفرڈ مانگ رہا ہے لیکن بلینک پاسفرڈ آپ سمپلی انٹر پریس کریں تو آپ نے سمپلی آپ نے کمپیوٹر کو ہیک کر لیا ہے لیکن ایک اور سیٹویشن فرنڈز ہمارے پاس ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی پاسفرڈ لگا کے دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یوز کر لو لیکن آپ کو معلوم نہیں ہوتا تو انڈیٹ کیس اگر آپ کو کمپیوٹر آن ہے آپ پاسفرڈ بھول گئے ہیں تو یا ریموو کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ سی ایم ڈی کے تھو کر سکتے ہیں تو اپنے سٹارٹ مینیو میں جائیں سی ایم ڈی کے اندر آپ جائیں آپ نے اس کو ریٹ کلک کر کے رن ایز ایڈمنیسٹریٹر کرنا ہے یہاں پہ آپ نے کمانڈ ٹائپ کرنی ہے نیٹ سپیس یوزر آپ کے سامنے یوزر نیمز آ جائیں گے جو جو آپ کا یوزر نیم ہے آپ اس کا پاسفرڈ سیٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میرے پاس تین یوزر اکاؤنٹ نیم شو ہو رہے ہیں ایک ایڈمنیسٹریٹر ایک ڈینی اور ایک گیسٹ میں نے ڈینی کے پاسفرڈ کو ری سیٹ کرنا ہے تو میں کمانڈ ٹائپ کروں گا نیٹ سپیس یوزر سپیس ڈینی سپیس ون ٹو تھری فور فائف ون ٹو تھری فور فائف میں نے کو ایز اپاسفرڈ یوز کیا آپ یہاں پہ کچھ بھی ٹائپ کریں گے تو وہ پاسفرڈ سیٹ ہو جائے گا آپ نے سمپلی یہاں پہ لکھنا ہے نیٹ یوزر سپیس آپ کا یوزر ایکاؤنٹ کا نام جو بھی لکھا ہوا ہے اور آگے پاسفرڈ ون ٹو تھری فور فائف کی جگہ آپ نے پاسفرڈ لکھنا ہے آپ کے پاس آ جائے گا دہ کمانڈ ہیز بین کمپلیٹڈ سیکسیس فولی تو اتنا سا میتھرڈ تھا اپنے کمپیوٹر کو پاسفرڈ کو ہیک کرنے کا فریڈز یہ وہ میتھرڈ تھا جو پہلے سے یوٹیوب پہ موجود نہیں تھا کمپیوٹر منیجمنٹ لانچر والا میتھرڈ پہلے سے یوٹیوب پہ موجود نہیں تھا یہ میں نے خود یہ میں نے خود لائے آپ کے لئے ایکسکلوزیولی ایڈوانس یوزر نے لائے آپ کے لئے امید کرتا ہوں آپ کو آج کا ٹوٹوریل پسند آئے گا تو اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گا اس کو ضرور لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں مجھے ضرورت ہے آپ کے سبسکرپشنز کی تاکہ نہ مزید ویڈیوز اپلوڈ کرسکوں جلدی آپ کے لئے ایک نیا ہیکنگ ٹوٹوریل لاؤں گا تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ